بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں علی موسری پروگرام سوہ حدیت کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج اکیس جنوری ہے دس ربیو سانی ہے اور جمعیرات کا روز ہے میں دعا گوں ہوں اور پر امید بھی ہوں مطمئن بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وعالی محمد کے خیر و رافیت سے ہوں گے ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پر وردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم ذکر محمد وعالی محمد کی طرف پڑھ جاتے ہیں تو چلیں کے پہلے ایک دعا کی طرف دعاء زیارت فورد تھازدی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ الذي اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبسرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته اللہم فکما ابقیتنی له فابقنی لامثاله وصل على النبي محمد وآله وَلَا تَفْجَعْنِي فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ اللَّيَالِ وَالْأَيْيَامِ بارتکاب المحارم واتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فیه وخير ما بعده واصرف عنی شره وشر ما فیه وشر ما بعده اللہم انی بذمه الاسلام اتوسل ایلیك وبحرمه القرآن اعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله استشفع لديك فاعرف اللہم ذمتي التي رجوت بها خضاء حاجتي یا ارحم الراحمين اللہم اقضی لي فی الخمیس خمسا لا يتسع لها انا كرمك ولا يطیقها انا نعمك سلامة اقوى بها على طاعتک وعبادة استحق بها جزیلا مثوبتک واسعتا فی الحال من الرزق الحلال وان تؤمننی فی مواقف الخوف بامنک وتجعلنی من توارق الهموم والغموم فی حسنک وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القیامة نافعا انکا انتا ارحم الراحمين محمد وآل محمد It is the day of imam حسن عسکری علیه السلام زیارت for thursday السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله وخالصة السلام عليك يا امام المؤمنین ووارث المرسلین وحجة رب العالمین صلى الله عليك وعلى آل بیتک الطیبین الطاهرین يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي أنا مولا لك ولآل بیتک وهذا يومك وهو يوم الخمیس وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه فاحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بیتک الطیبین الطاهرین اللهم صل على محمد وآل محمد 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 صل على محمد وآل محمد وآل محمد پردہ جو پڑا ہے میری آنکھوں پہ اٹھا دے حادی یہ زمان کا روح پر نور دکھا دے اللہ مجھے لش کر مہدی سے ندا دے ہر ایک نشا کو فرزلالہ کا مٹا دوں ہر راہ میں ایک دیپ صداقات کا جلا دوں اس خیر عمل کی مجھے توفیق خدا دے اللہ مجھے لش کر مہدی سے ندا دے لکھ دے میری تقدیر میں مولا کی غلامی حاصل مجھے ہو جائے یہ عزاز دبا میں ہر خوائش دنیا کو میری دل سے مٹا دے اللہ مجھے لش کر مہدی سے ندا دے شامل رہے لہجے میں صداحن پہ صداقات شمشیر تلے میں بھی کروں کوئی عبادت اے کاش مجھے فاطمہ ظہرہ یہ دعا دے اللہ مجھے لش کر مہدی سے ندا دے شابیر کے انسار میں شامل ہو میرا نام جو غرقہ ہو مہشر میں وہی ہو میرا انجام خاکے قدم حضرت شبیر بنا دے اللہ مجھے لش کر مہدی سے ندا دے دیکھوں نہ گھر اٹھت گوئے پردہ غیبات آئے جو میرے بات یا غاغت رس گو جات قربت میں عبد کوئی میرا شانہ ہلا دے اللہ مجھے لش کر مہدی سے ندا دے ناظرین ابھی آپ کی خدمت میں دعا پیش کی گئی اور ساتھ ہی آپ کی خدمت میں منقوت بھی پیش کی گئی امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہاں ہوں گے بفضل تعالیٰ اور بسطقہ محمد دعا لے محمد خیر و آفیت سے ہوں گے اور آپ کا پروگرام صبح ہدایت میں آپ کی میزبان سہر حسین ہمیشہ آپ کے لیے ہماری یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کر سکیں تو ناظرین موسم کے تھوڑی سی بات کریں گے موسم ابھی تک سر چل رہا ہے لیکن تھوڑی سی اچھی بات یہ ہے کہ دھوپ جو ہے وہ کبھی کبھی نکل آتی ہے جس کی وجہ سے موسم جو ہے تھوڑا خوشگوار لگتا ہے لیکن سردی کی شدت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے وہ سکس ڈگری سنٹی گریٹ رہے گا اور مینیمم ٹیمپریچر تھریس ڈگری سنٹی گریٹ رہے گا آج کی داستان جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی کافلہ کئی گھنٹے کی مسافت تیہ کر چکا تھا سواروں اور سواریوں پر تھکاوٹ کے آثار نمائیا تھے جیسے ہی کافلہ ناظرین ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں پانی موجود تھا سب اپنی سواریوں سے اتر گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کافلے میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اونٹ بٹھایا اور اس سے نیچے اتر گئے ہر ایک کو یہی فکر لگی ہوئی تھی کہ پانی کے پاس پہنچے اور خود کو نماز کے لیے تیار کر لے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ سے اترنے کے بعد پانی کی طرف چل دیئے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند قدم چلے تھے کہ خاموشی سے اپنی سواری کی طرف لوٹے صحابہ اکرام حیران ہو کر دل ہی دل میں کہہ رہے تھے لگتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جگہ پسند نہیں آئی اور آپ ابھی یہاں سے آگے بڑھنے کا حکم دینے والے ہیں ناظرین اہل کافلہ کی حیرانی کی انتہا اس وقت ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے اپنے اونٹ کے پاس گئے اور رسی لے کر اس کی ٹانگوں کو باندھا اور دوبارہ پانی کی طرف روانہ ہو گئے یہ منظر دیکھ کر ہر طرف صحابہ اکرام کی آوازیں آنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کام کے لیے ہمیں کیوں نہ حکم فرمایا آپ نے خود یہ تکلیف کیوں کی ہم بڑے فخر سے اس کام کو انجام دے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا اپنے ذاتی کاموں میں ہرگز کسی کی مدد نہ لو دوسروں کا سہارا نہ لو چاہے ایک مسواک لانے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو تو ناظرین اس بات سے اس واقعے سے اس داستان سے یہ اندازہ ہوا کہ اپنے کام ہمیں اپنے ہاتھوں سے خود کرنے چاہیے کسی کو زہمت دینا کسی کو تکلیف دینا جو ہے وہ بہت ہی نامناسب ہوتا ہے اکثر ہاں ہمارے اکثر جو ہے وہ ہم یہاں تو نہیں لیکن یہاں بھی اب یہ ٹرنڈ سیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ میڈز رکھی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں تو یہ بات بہت کومن ہے کہ ملازمین ہوتے ہیں اور پانی تک پینے کی جو ہے وہ تکلف نہیں کیا جاتا جوتے تک جو ہیں وہ ملازمین سے جو ہے وہ پولش کروائے جاتے ہیں یہ صاف کروائے جاتے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے تکبر میں شمار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کام خود انجام دیا کرتے تھے ان کی ازدواج محتہرات ہونے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو ترجیح دیا کرتے تھے کہ وہ اپنے کام جو ہیں اپنے ہاتھ سے انجام دیں ایک اور داستہ ایک شخص حج کے سفر سے واپس آیا تو اس نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے سفر کی رودات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیان کی اس نے خاص طور پر اپنے ایک ساتھی کی بہت تعریف کی وہ بہت نیک شخص تھا ہمیں اس شخص کی رفاقت پر بڑا نازدہ وہ شخص ہما وقت عبادت الہی میں مصروف رہتا ہم جیسے ہی کسی منزل پر پڑاؤ کرتے وہ فوراں ایک کونے میں جا کر اپنا مسلح بچھا لیتا اور عبادت میں مصروف ہو جاتا امام علیہ السلام نے پوچھا تو پھر اس کے کاموں کو کون انجام دیتا کون اس کے حیوان کو چارہ بغیرہ ڈالتا اس شخص نے کہا اس کے یہ کام تو ہم بڑے شوق سے کرتے تھے وہ تو صرف عبادت میں لگا رہتا تھا اسے ان کاموں کی کوئی فکر نہ تھی یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا تو پھر تم سب لوگ اس سے کہیں بہتر رہے ہو اس واقعے کو بتانے اس داستان کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی انسان کو دنیا کو ترک کر دینے کا حکم نہیں دیا ہے دنیا کے کام اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق ادا کرنے کا نام ہی اصل میں عبادت ہے عبادت خداوندی میں جسمانی تو اپنے مشغول رہنا بھی بہت افضل ہے لیکن اس وقت جب آپ دنیا کی تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبات چکے ہیں وہ اٹھا چکے ہوں آپ کے بیوی بچے آپ کے خاندان اور ایال جو ہیں وہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک ذمہ داری ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اگر آپ کی ذمہ داری نہیں پوری کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عبادت کرنے آپ جو عبادت ہے اس کا ثواب حاصل نہیں کر پائیں گے جب تک آپ اپنے فرائز کو تو انسانوں کے جو فرائز ہیں ان کو آپ ادا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فرائز ادا کرنے میں اپنی عبادت ادا کرنے میں کوئی بھی جو ریوارڈ ہے وہ نہیں دے گا تو سب سے مشکل کام یہ ہے کہ آپ اپنے نفس پر قابو پا کر اپنی بہت ساری خواہشوں کو پسے پردہ رکھ کر اپنی اولاد کے لیے اپنی فاملی کے لیے اپنی خاندان کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں صبح صویرے جو مرد حضرات ہیں وہ گھروں سے نکل جاتے ہیں اور کچھ مورتیں بھی جو ہیں اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے اور خاند کا ساتھ دینے کے لیے جو ہے وہ کام پر جاتی ہیں اور پھر شام دھلے لوٹتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو پانچ وقت کی نمازوں کا جو ہمیں حکم دے دیا اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان سب چیزوں میں سے تھوڑا ٹائم نکال کر اپنے رب کی طرف پر توجہ ہو جائیں وہی بات رب کو بہت عزیز ہے اپنے تمام دنیاوی کاموں اور فرائز کو ترک کر کے اور خود عبادت میں لگے رہنا اللہ تعالیٰ کو بلکل بھی پسند نہیں ہے ایک اور داستان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے اصحاب و احباب اپنی سواریوں سے نیچے اترے اپنے ساز و سامان کو زمین پر رکھا تمام حضرات نے ارادہ کیا کہ کھانے کے لیے گوسفن زبا کیا جائے اصحاب میں سے ایک نے کہا کہ گوسفن کو زبا کرنا میرے ذمہ رہا دوسرے نے کہا اس کی کھال میں اتاروں گا تیسرے نے کہا گوش پکانا میری ذمہ داری جب چواتھی باری آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور لکڑیوں کو جنگل سے جمع کرنا میرے ذمہ رہا تمام اصحاب نے بھائک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کی زحمت نہ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام سے تشریف رکھئے ہم خود بڑے شوق سے ان تمام کاموں کو انجام دیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ یہ تمام کام سر انجام دے دیں گے لیکن خدا تعالیٰ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا جو اپنے دوستوں کے درمیان خود کو امتیازی حیثیت دے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بلند و بالا سمجھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل کی طرف گئے اور ضرورت کے مطابق لکڑیاں جمع کر کے لے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تخلیق کیا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو فرشتے دن بھر ان کے کام کو انجام دیتے لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالمین کے لئے رحمت بنا کر پھیجا گیا تھا تمام عالمین کا رہبر بنا کر پھیجا گیا تھا تمام عالمین کا پیغمبر بنا کر پھیجا گیا تھا رسول بنا کر پھیجا گیا تھا ان کے اوپر ان کے کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو ہے ایک جسے کہتے ہیں اپنی ایک کوٹ بتانے کے لئے ایک رولز بتانے کے لئے زمین پر پھیجا تھا تو پھر یہ ممکن نہیں تھا کہ جو ہے وہ اپنے جہاں بھی ان کی ذمہ داری ان کے حصے کی ذمہ داری بنتی تھی وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو عمل میں نہ لاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ وہ کام کیا جو وہ چاہتے تھے کہ ان کی امت کے بندے جو ہیں وہ آئندہ جو ہیں وہ ان سے سیکھیں اور وہ کرتے رہیں وگر نہ اللہ کے اس رسول کے لیے جسے اللہ تعالی نے جنہیں اللہ تعالی نے ملاقات کا شرف بکشا ان کے لیے فرشتوں کی جو ایک لمبی لائن تھی وہ لگوانا مشکل نہ تھا مسلمانوں کا ایک کافلہ حج کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا تھا جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو کچھ دن قیام و آرام کیا اس کے بعد مدینہ سے مکہ کی طرف چل پڑا مکہ اور مدینہ کے درمیان راستے میں ایک مقام پر اہل کافلہ کی اچانک ایک ایسے آدمی سے ملاقات ہوئی جس کو وہ پہلے سے جانتے تھے گفتگو کے دوران اس کی نگاہ ایک ایسی ہستی پر پڑی جو اپنی وضاقتہ سے ہی نیک و صالح معلوم ہو رہے تھے وہ بڑی چابک دستی سے اہل کافلہ کے کام کرنے میں مصروف تھے اس شخص نے پہلی نظر میں ہی ان کو پہچان لیا اور حیران ہو کر اہل کافلہ سے دریافت کیا آپ لوگ خدمت میں مشہول اس شخص کو جانتے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو نہیں پہچانتے یہ آدمی تو مدینہ سے ہمارے کافلے میں شامل ہوا ہے یہ بہت ہنیک اور متقی شخص ہے ہم نے اسے کوئی کام کرنے کے لیے بلکل نہیں کہا بلکہ یہ خود ہی بڑے شوق سے ہمارے کام انجام دینے پر آمادہ نظر آتا ہے اس شخص نے کہا یہ تو بلکل واضح ہے کہ تم لوگ اسے نہیں جانتے ہو کیونکہ اگر جانتے ہوتے تو اس طرح کی کوتاہی کبھی نہ کرتے اور ہرگز آمادہ نہ ہوتے کہ وہ ایک خادم کی طرح تمہارے کاموں کو انجام دیں جانتے ہو یہ شخص کون ہے یہ شخص امام علی زین العابدین اللہ السلام ہے اہل کافلہ بہت ہی شرمندہ ہوئے وہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں چوم کر اس کستاخی پر معذرت کرنا چاہتے تھے انہوں نے آپ سے شکوا کرتے ہوئے کہا آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا انجانے میں ہم آپ علیہ السلام سے کو جسارت کر بیٹھتے تو بہت ہی گناہگار ہو جاتے ہیں امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا میں نے جان بوجھ کر تمہارے ہم سفر بننا پسند کیا اس لیے اگر کبھی میں اپنے جاننے والوں کے ساتھ سفر کروں تو وہ مجھے آل رسول کا ایک فرد ہونے کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرنے دیتے اور خاص طور پر میری خدمت شروع کر دیتے ہیں اسی وجہ سے میں ایسے لوگوں کے ساتھ سفر کرنا پسند کرتا ہوں جو مجھے نہ جانتے ہوں تاکہ میں بھی مومنین کی خدمت کا شرف حاصل کر سکوں سبحان اللہ یہ تھی عصوہ ہمارے امام کا کہ اگر وہ جب بھی وہ ان کو لگتا کہ ان کو بھی مومنین کی خدمت شرف حاصل کر سکیں اتنی ان کے دل میں طلب تھی اور اتنی ان کے دل میں مسلمانوں کی محبت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کو نہ جان پائیں اور اگر لوگ جان جاتے کہ یہ آل رسول میں سے ہیں اور ان کے فرزند ہیں تو وہ وہیں پر جو ہے ان کے ہاتھ پاؤں چومنے لگتے اور ان کی خدمت میں مصروف ہو جاتے تو چنانچہ حضرت زین اللہ عبدین علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایسے کافلے میں شمار ہو جاؤں گا ایسے کافلے کی خدمت کروں گا جو مجھے نہ جانتا ہو اور مجھے اپنے کافلے کی خدمت ہے اس کا شرف حاصل ہو سکے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم فرماتے ہیں خدا تعالی نے فرمایا اے میری بندو تم سب کے سب گمراہ ہو مگر سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں تم سب کے سب فقیر ہو مگر سوائے اس کے جسے میں غنی کر دوں تم سب کے سب گناہگار ہو ماں سوائے اس کے جسے میں بچا لوں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا فرزند آدم پر گزرنے والا ہر دن اسے پکار کر کہتا ہے میں تیری لیے نیا دن ہوں اور میں تجھ پر گوا ہوں پس تم مجھ میں اچھی باتیں کر اور اچھا عمل کر تم مجھے آج کی بات کبھی نہ دیکھے گا حضرت محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جس کا ظاہر باطن سے بہتر ہو اس کے گناہوں کا پلڑا خلقہ ہوگا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شہر کوفہ اسلامی حکومت کا جن دنوں بہت بڑا مضبوط مرکز ہوا کرتا تھا شام اردن فلسطین وغیرہ کے علاقوں کے علاوہ اس دور کی وسیع اسلامی ممالکت ممالک کی نظریں کوفہ پر لگی ہوئی تھی کہ وہاں اسے کون سا اہم فرمان جاری ہوتا ہے یا وہاں کیا اہم فیصلہ ہوتا ہے اس شہر کے باہر ایک مسلمان اور ایک اہل کتاب جو شاید جہودی یا پھر عیسائی بھی کہا گیا ہے کی راستے میں ملاقات ہوئی دونوں نے دوسرے سے منزل مقصود دریافت کی معلوم ہوا کہ مسلمان کوفہ جا رہا ہے اور اہل کتاب کوفہ سے نلتی دوسری جگہ جانا چاہتا ہے چونکہ دونوں کا راستہ کچھ ایک ہی تھا اس لئے دونوں نے سوچا کہ اکٹھے ہی چلتے ہیں اور راستے میں دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے جائیں گے دونوں کا مشترکہ راستہ بڑے آرام اور سکون سے باتیں اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے گزر گیا وہ اس دو راہے پر پہنچ کے جہاں سے دونوں کی راہیں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی تھیں اہل کتاب نے اچانک تاجب سے دیکھا کہ مسلمان کوفہ جانے والے راستے پر جانے کی بجائے اسی کے ہمراہ چل رہا ہے اس نے حیرانگی سے پوچھا کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ تم کوفہ جا رہے ہو مسلمان نے کہا کیوں نہیں اہل کتاب نے کہا تم پھر ادھر کیوں آ رہے ہو کوفہ جانے والا راستہ تو وہ رہا مسلمان نے کہا مجھے معلوم ہے مگر میں تمہارے راستے پر تمہیں کچھ آگے تک ہمراہی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب بھی دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ کچھ سفر کریں تو دونوں کا ایک دوسرے پر حق بن جاتا ہے اب اس تھوڑی سی ہمراہی کی وجہ سے تمہارا مجھ پر ایک حق بن گیا ہے جس کو ادا کرنے کے لیے میں چند قدم تمہاری ہمراہی کروں گا اور پھر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاؤں گا اہل کتاب شخص نے بڑی حیرانگی سے کہا اچھا یہ تمہارے پیغمبر نے لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا ہے اور اتنی تیزی سے ان کا دین پھیل رہا ہے تو اس کی وجہ اصل میں ان کا اخلاق کریمہ تھا اہل کتاب شخص کے تاجب اور حیرانگی کی انتہا اس وقت ہوئی جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے یہ ہمراہی مسلمانوں کی خلیفہ وقت جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے چند سے تھوڑے ہی دنوں کے بعد یہ شخص مسلمان ہو گیا اور اس کا شمار حضرت علی علیہ السلام کے بائمان اور جان سار ساتھیوں میں ہونے لگا ناظرین ہم اس مذہب کے پیرکار ہیں ہم اس تین کے پیرکار ہیں ہم اس پیغمبر کی امت ہے جو چند لمحوں کی چند گھنٹوں کی ہمراہی کے بھی حقوق ادا کروانے کا حکم کرنے کا حکم دیا کرتے تھے دو مسافر جو ایک ساتھ چلتے ہیں یا دو مسافر آج کے دور میں جو ایک ساتھ بیٹھ کر سفر کرتے ہیں ہمارا اس مسافر پر بھی فرض ہو جاتا ہے اس کا حق ہم پر واجب ہو جاتا ہے اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تلقین کر دی کہ جب تو مسافر ابھی تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ پڑوسیوں کے حقوق پر جو تھے وہ حیران تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کت قدر حکم اتا فرمایا ہے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا تو یہ تو پھر ہمارے پیغمبر نے مسافر کے حقوق کی بات کر دی وہ مسافر جو آپ کا ہمراہی ہو ان کی حقوق کی بات کر دی تو ایک ایسا مذہب جس کے پیروکار جس میں یہ تعلیم دی جاتی ہے جس میں یہ پڑھایا جاتا ہے جس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے ساتھ چلنے والے ہمراہی کہ بھی تم پر حقوق ہے وہ بھی تم پر حقوق رکھتا ہے اور اگر تم نے ان حقوق سے دراصی بھی روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی پکڑ کرے گا اور اس پر تمہاں تم سے سوال اور جواب کیا جائے گا تو وہ قوم وہ والی یہ والی اس دین کو ماننے والی لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے کسی کی گردن کو مار سکتے ہیں کس طرح خون ناحق بہا سکتے ہیں تو اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خون ناحق بہانے والی لوگ ہم میں سے نہیں ہیں یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پردہ اور رکھا ہے مسلمانیت کا اور اس کے بعد اسلام کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں کی خون ناحق بہا رہے ہیں لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں اور اسلام کو جو ہے تمام دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو صحیح فالورز ہیں اسلام کے ان کی ہر ایک حرکت سے ان کے ہر ایک اخلاق سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ واقعی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں ناظرین چاہیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی صرف بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ سے ملاقات کرتے ہیں ہم نے پروگرام کو جائی رکھتے ہیں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ موسیقی موسیقی